کوئی کہتا ہے کہ دنیا کے مسائل کا حل روس کے لینن سٹالن کا ثابتہ کمیونیزم دے گی کوئی کہتا ہے کہ ہٹلر تانا شاہ کی کا فرمولا شہنشاہیت وہ دنیا کے مسائل کا حل ہے لیکن برنار شاہ کہتا ہے نہیں نہیں شہنشاہیت کا تجربہ دنیا کو ہو چکا ہے روس کے کمیونیزم کا تجربہ بھی دنیا کو ہو چکا ہے دیموکریسی بھی دیموکریسی is the government of the people for the people by the people اس نظام حیات کو بھی دنیا آزمہ چکی ہے لیکن کمہ قو انسانی مسائل میں اضافہ ہی ہوتا رہا اس مسائل کو کمہ قو کوئی حل نہ کر سکا اب ان مسائل کا حل کس ذابطے میں ہے برنار شاہ کہتا ہے اگر کوئی مصطفی کا ذابطہ اس زمین پر نافذ کر دے ان کا قانون نافذ ہو جائے تو تمام سمسیاؤں کا سمادھان ہو جائے گا شادی پور نجیور دستاپیر ہو جائے گی یعنی پیغمبر آزم کا ذابطہ سروس ریسٹ رہے گا ساری سمسیاؤں کا سمادھان اسی سسٹم آف لائیف میں ہے جو پیغمبر آزم نے دیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے عرب سماج میں زناکاری کا وہ ماحول پیدا تھا کہ ایک بیٹا سوتیلی ماہوں کے ساتھ زنا کرتا تھا دروے بھار کرتا تھا باپ کی متروکہ جائدات کی طرح اپنی دوسری ماہوں کو بھی تبزے میں کر کے اس کے ساتھ بلاتکار کرتا تھا ایک پڑوسی پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا تھا کتنا گھچیا کام تھا کہ ایک پڑوسی دوسرے کو اپنا پروٹیکٹر سمجھتا ہے اپنا محافی سمجھتا ہے ایک پڑوسی باہر جاتا ہے اپنے پڑوس پر گھر بار کو چھوڑ کر اور پڑوسی اگر اس وصوات کا غاد کرے اس سے بڑا سالیم اس سے بڑا کرنر کون ہوگا اس لئے سارے زانی پورے ہیں مگر جو پڑوس کی بیوی کے ساتھ زنا کرے وہ بہت برا زانی ہے سارے زانی پورے ہیں مگر جو برہاپے میں زنا کرے وہ اللہ کو بہت برا ہے اس لئے کہ اس عمر میں جبکہ آدمی کو توبہ کر کے نیک بن جانا چاہیے مگر ابھی بھی وہ زناکاری کرنے کے لئے دوسری عورتوں کے طرف للچائی نگاہ اٹھاتا ہے پڑوس کے لئے آدمی کو رکشک بن جانا چاہیے مگر پڑوس کے ساتھ وصوات خات کرتا ہے سارے زانی پورے ہیں مگر پڑوس کی عورتوں کے ساتھ زنا کرنے والا وہ سب سے برا ہے عرب سوسائیٹی اور اس وقت پوری دنیا میں یہ کلچر قائم ہو گیا تھا آدمی گردن تک شراب میں دھسا تھا شراب آدمی کا مشغلہ تھا اڑنا بیٹھنا یعنی شراب اڑنا بیچھونا شراب کو بنا لیا تھا لوگوں نے چوری کرنا معمولی سے درہموں دینار کو چورانے کے لئے آدمی لالائیت رہتا تھا اس گندے محول کو ستھرا کرنا اس کو پیوری فائی کرنا اس کو اندر سے باہر سے چینج کرنا پیغمبر آزم نے جب اس کا بیڑا اٹھایا اللہ فرماتا ہے اے لوگو ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے یہ پیوری فائی اس تیم یہ تمہیں ستھرا کریں گے اور کتاب اور حکمت کی بات سکھائیں گے یہ تمہیں ستھرا کرتے ہیں کتاب اور حکمت کی بات سکھاتے ہیں پیغمبر آزم نے ستھرا کیسے کیا سب سے پہلے دل اور دماغ میں اللہ کا خوف دالا جب لوگوں کے دل اور دماغ میں اللہ کا در بس گیا کہ ہمیں مرنے کے بعد حساب اور کتاب دینا ہے رات کے سناتے میں کوئی گناہ کروں اللہ دیکھ رہا ہے لوگوں کے سامنے ہم کوئی گناہ کریں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس تصفر کو اللہ کے پیغمبر نے بیٹھایا یہاں تک کہ جو گردن تک زنا میں ڈوبا تھا رات کے سناتے میں کوئی اٹھارہ سال کی دوشیزہ عورت اسے زنا کی تاوت دے رہی ہے وہ آدمی کانپ رہا ہے بیٹھ کی طرح اب بتاؤ نہ اس کا بھائی ہے نہ اس کی اپنی بیوی ہے نہ اس کے اپنے رشتہ دار ہے وہ ڈرتا ہے کس کے خوف سے اب ان سے پوچھا جائے کہ تو کیوں کانپ رہا ہے یہ رات کے سناتے میں یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے اور حسینہ جمیل دوشیزہ حسینہ جمیلہ دوشیزہ تو اس کو زنا کی تاوت دے رہی ہے حسن و جمال والی اوچھے نصف والی پھر بھی تو کسی کونسی چیز تیرے لیے مانے بن رہی ہے وہ کہتا ہے انی اغاف اللہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں یعنی اللہ کا خوف اگر دماغ میں بیٹھ جائے تو تنہائی میں بھی آدمی کناہوں سے بچتا ہے پیغمبر آزم نے اللہ کا خوف دماغ میں ڈالا اس کے بعد ایک سمادی کے وستہ قائم کرنے کے لیے شریعت کا نظام دیا تاکہ آدمی بظاہر اللہ کے خوف کے علاوہ ظاہری چیزوں سے بھی ڈرے تو حضور نے کہا جو سکوارہ زنا کرے گا اسے سو کوڑے مارے جائیں گے زخنا کے سزا سخت ہے کہ سو کوڑا مارا جارا دس بیس پچیس کوڑے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے مگر زناکار سکوارے ہو تو سو کوڑے مارے جائیں گے اور اگر شادی شدہ ہو تو بیٹ چوراہے پہ کھڑا کر کے مجمع عام کے سامنے اتنا پتھر مارا جائے گا بلادکاری مر جائے گا یعنی بلادکاری کو موت کی سزا مصطفیٰ نے دی اس لیے کہ مرے گا ایک آدمی اور حکمت یہ تھی کہ کرولوں بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہو جائے گی ایک آدمی مرے گا مگر کرولوں عورتوں کو زندگی مل جائے گی اسی طرح قصاص کا بھی حکم ہے اگر کوئی آدمی قتل کرے اس قصاص کے پر میں اس کو قتل کیا جائے گا اس لیے کہ اس قتل میں زندگی ہے لوگوں کے لیے ایک آدمی مارا جائے گا مگر کوئی دوسرا آدمی پھر یہ قدم اٹھانے کی ہمت نہ کرے گا پیغمبر آزم کا یہ سافتہ ایسا پھیلا عرب سماج میں جہاں جہاں اسلامی گورمنٹ قائم تھی وہاں وہاں سے بلادکار کا خاتمہ ہو گیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا مصطفیٰ کے یہ نظام حیات عرب کو اندر سے باہر سے بدل دیا وہاں کی سوسائیٹی بدلی وہاں کا کلچر بدلا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چودہ سو سال کے تمام دانشوروں نے دیکھا نظام مصطفیٰ نے کیا رنگ اثر ڈالا ہے دنیا میں امریکہ کو چاہیے تھا کہ یہاں کے دانشور پیغمبر آزم کی تعریف میں رقب اللسان رہتے ہیں وہاں کے زابطے میں مصطفیٰ کے قانون کو جگہ ملتا آدھ امریکہ میں ہر ایک منٹ پر زنا کا کیس درج ہو رہا ہے پچاس فیصد سے زائد غاواریز بن باب کے بچے امریکی گورنمنٹ پر بوجھ بنے ہیں اس لیے اس نے مصطفیٰ کے قانون کو نافذ نہیں کیا اپنے یہاں وہی حسد اور چلن ہے کہ مصطفیٰ کا قانون ہم کریشنوں کے ملک میں وہ چودہ سو سال پہلے عرب کے جنگیوں کا قانون ہے اس تہذیب یافتہ دنیا پہ ان کا قانون نہ چلے گا ریزلٹ تباہی کی صورت میں ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا سات سال پہلے امبیٹ کرنے بھارت کا سنگیدھان بنایا اسے چاہیے تھا کہ بلانکاری کے لیے اسی سزاؤں کو جگہ دیتا جو مصطفیٰ نے سماج کی سوچھتا کے لیے دیا تھا مگر امبیٹ کرنے کیوں اس لیے کہ ایک ہندو راشت میں مصطفیٰ کا قانون نہ چلے گا یہ قانون عرب کے جنگلیوں کا ہے عرب کے بددوں کا ہے عرب کے ریگستان میں چلے گا ریزلٹ کیا ہوا پچاس سال کے بھیتر بھیتر آج سے پندرہ سال پہلے آڈوانی جی یہاں کے وزیر داکھلا سیکنڈ درجے کا وزیر آزم تھا اس نے جھنجلا کے کہا ہر پچاس منٹ پہ ریپ کا کیس درج ہو رہا ہے اس لیے بلانکاری کے لیے موت کی سزا کا پراؤدھان ہونا چاہیے ہندوستان کے قانون میں سنشودھن ہو اور زانی کے لیے موت کی سزا کا انتظام ہو مگر پندرہ سال پیت گئے اس تجویز پر عمل نہ ہو سکا ابھی چار مہینہ پہلے سولہ دسمبر کی رات کو دہلی کی سڑک پہ ایک گھناونا غادثہ پیش آیا یا ایک ہندو بیٹھی کے ساتھ پانچ ہندو کنڈوں نے ریپ کیا گینگ ریپ پندرہ دن کے بعد وہ لڑکی مر گئی پورا ہندوستان بخلا گیا ہندوستان واسعہ کا سر شرم سے جھگ گیا دہلی انورسٹی کے پروفیسر سڑک پہ آ گئے ان کی زبان پہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہندوستان کی سزا میں ہندوستان کے قانون میں تب ترمیم کی جائے بلابکاری کے لیے موت کی سزا کا پراؤدھان لائے جائے ایک مہینے تک پردرشن پٹنا میں ہوتا رہا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ بلابکاری کے لیے سخت سزا ہو ایک مہینے تک پردرشن کلکتہ میں ہوتا رہا کہ زانی کے لیے موت سزا موت کا انتظام ہو یہاں تک کہ دہلی کے سلکوں پہ جینیو کے بچے آ گئے وہاں کے پروفیسر آ گئے پارلیمنٹ کے ایم پی آ گئے اسمبلی کے ممبر آ گئے سب کی زبان پہ ایک ہی مطالبہ ہے وہ کون سا مطالبہ تھا تم نے جس پیغمبر کے ذابطے اور سنت کو اپنے گھر سے نکالا ہے مگر اس سنت کے اس سنت اور اس ذابطے حیات کی افادیت دیکھ آج یہ ملک ہندووں کا آج یہاں تھی اسی فیصد سے زائد وہاں لوگ موجود ہیں اور یہاں کے پروفیسر جس نے مصطفیٰ کے قانون کو عرب کے پدوں کا قانون کہا تھا عرب کے جنگیوں کا ثابتہ کہا تھا مگر آج ہندوستانی سماج کی مجبوری ہے کہ سب کی زبان پہ ایک ہی مطالبہ ہے اگر ہندوستان کو ریپ سے بچانا ہے تو کاندھی کا قانون نہ چلے گا امبیٹ کر کا ثابتہ نہ چلے گا اگر چلے گا تو مصطفیٰ جانے رحمت کا ثابتہ چلے گا دنیا تو پیغمبر آسم کے قانون کی اہمیت کو تسلیم کر ہی لے گی چاہے ہزار سائنس سبزب کرے گی اور سمین پہ چلنے والا یہ انسان آسمان پہ فلائی کرنے لگے مگر آدمی کی نجات اسی میں ہے جو چودہ سو سال پہلے پیغمبر آسم نے جیون پر دیتی دی ہے جو انہوں نے وصول حیات دیا ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب جو تمہیں دے دیں لے لو اور جس سے منع کر ہے اس سے روک جاؤ اس لئے تمہارا بیٹرمنٹ اسی میں ہے تمہارا تفلپمنٹ اسی میں ہے آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے حالات کے تناظر میں جو بھی اسلام کی دشمنی کرنے آگے آتا ہے اور دیرے دیرے اگر ان کے سینے میں دیر ہے تو دیرے دیرے وہ اسلام کا اثیر ہو جاتا ہے اسی طرح کی ایک مثال امریکہ کی ایک تانشور عورت کے حوالے سے میرے سامنے موجود ہے امریکہ کی ہائیلی فائلی فائیڈ عورت جس نے وہاں کی ایک آلہ ڈگری حاصل کی میڈیکل چھتر میں ہمارے ہندوستان میں میڈیکل چھتر کی سب سے آلہ ڈگری ایم بی بی ایس ہوتی ہے اور ہمارے بچے امریکہ یورپ جاتے ہیں ایف آر سی ایس کو ڈگری لے کے وہاں سے آتے ہیں خود امریکہ میں جہاں پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے جاتے ہوں وہاں کی ہائیلی فائیڈ عورت کا جب سکر آ جائے وہاں سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھ شکشت وہ ہوگی اب ان کے دماغ میں ایک کنفیوسن پیدا ہوا ہے اسلام نے عورتوں کی آزادی پہ حملہ کیا ہے اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا ہے چلو ہم قرآن کریم کا انگریزی انوات پڑھ کر وہاں جہاں جن جن بندوں سے عورتوں کے حقوق کی پامالی کی جھلک ہے ہم ان بندوں کو جمع کریں گے اور جمع کر کے دنیا کی عورتوں کو بتائیں گے کہ قرآن استابع نہیں ہے کہ عورت کوئی اس کو پڑھے اس لیے کہ عورتوں کی آزادی کو قرآن چھیندہ ہے اس لیے ہم یہ کام کریں گے چنانچہ انہوں نے اپنے حساب سے قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ جوا کیا اور اس کی سٹڈی شروع گی ارادہ کیا تھا کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر ان کی آزادی پر حملہ کیا ہے اسلام نے عورتوں کو طلاق کا حکم قانون نہ دے کر کے مردوں کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار دے کے عورتوں کی ایکویلیٹی اور مسابعات پر حملہ کیا ہے یہی ایک عورت جس نے اسلام کے پیغام مسابعات پر انگلی اٹھانے چلی ہے اور تنقید کرنے چلی ہے جبکہ اسی طرح کی ایک عورت انڈیا میں پیدا ہوئی تھی اس عورت کا نام ہے جو ہاں کی پولیٹی کا لیڈر آندھرہ پردیش کی ایک بہت بڑی پیلی جزاید اور ہائیلی ایسوکیٹڈ عورت اس عورت نے کیا کہا تھا i have been struck over again and again to see this indivisible unity of islam when the azami sounded the worshippers are gathered the present and the king stand side by side together the basic embodiment of democracy can be seen five times ۶・ ۸ ۱ں ۸ dreark جب بھی میں مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز کا نظام میں دیکھتی ہوں تمہیں حیرت میں پڑھ جاتی ہو جب آزان دی جاتی ہے نمازی جمع ہوتے ہیں ایک بادشاہ اور ایک کسان ایک ساتھ مل کے جب کھڑا ہوتا ہے وہ کہتی ہیں کہ ساری دنیا ڈیموکریسی چلاتی ہے جمہوریت کا بہترین نمونا پانچ وقت مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ساری دنیا چمہوریت چلاتی ہے پر جاتا یہاں تو پانچ وقت مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے وائی سلوزن نائیڈو آگے کہتی ہے you find in London and India and Algerian and a Turk India is the motherland of one Turkey is the motherland of another but when they stand in prayer وہ کہتی ہے کہ لندن میں ایک آدمی انڈیا سے گیا ایک Algeria سے آیا ایک ترکی سے آیا انڈیا ایک کا مادرے وطن ترکی دوسرے کا مادرے وطن Algeria تیسرے کا مادرے وطن ملک الگ الگ زبان الگ 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 کام سے ان لندن میں یہ لوگ آئے ہیں لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے یہ تینوں ایک ساتھ مل کے مسلحے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اب وہ کہتی ہے لگتا ہے مصطفیٰ کا قانون نماز تمام زبانی تمام ملکی اختلافات کی دیواروں کو دور کر ہر ملک کے لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے فیملی ممبر بنا دیا ہے ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایال نہ کوئی بندہ رہن نہ کوئی بندہ دوار یہ تفسرہ کس کا ہے ایک ہندوستان کی ہائیلی فائیلی فائیڈ عورت کا جس نے مسجد کو قریب سے دیکھا ہے لیکن امریکہ کی اس ہائیلی فائیڈ عورت کا نظریہ کیا ہے نظریہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کی ایکویلیٹی پہ حملہ کیا ہے عورتوں کی افری فریڈم پہ ان کی آسادی پہ اسلام کا نظریہ مصابات سیملیریٹی اور تھیوری آف ایکویلیٹی میں کمزوری ہے اس نے انگریزی انواد پڑھنا شروع کیا کیا نظریہ تھا کہ ہم دنیا کی عورتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں گے لیکن ہوا کیا ایک دو مہینے کے مطالعے کے بعد دو تین مہینے کے مطالعے کے بعد اب ان کو شوق پیدا ہوا کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کریں تفسیر کا مطالعہ شروع کیا اس کے بعد ان کے دل میں شوق پیدا ہوا ہم پروفیٹک ٹریڈیشن یعنی اسلام کے پیغمبر کی حدیث پڑھے اس کا بھی انگریزی انواد پڑھنا شروع کیا اب وہی ڈاکٹر ماریا تھی چلی تھی کس کام کے لیے کہ دنیا کی عورتوں کو بتاؤں گی کہ اسلام نے عورتوں کی آسادی پہ حملہ کیا ہے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا ہے لیکن قرآن کریم کا مطالعہ دوکٹر ماریا کو اندر سے باہر سے ایسا بدلہ ہے کہ جنس پہننے والی ماریا اب وہ جنس و ٹی شٹ کو تیاغ دیتی ہے اب وہ اپنے آپ کو سیفٹی دینے کے لیے دھیلا ڈالا لباس پہننے لگتی ہے سگریٹ پینے والی ماریا اب سگریٹ کا پریتیا کر دیتی ہے شراب میں ڈوبی رہنے والی ماریا اب شراب کو چھوڑ دیتی ہے یعنی اب اندر سے ان کے کیریکچر میں تبدیلی واقع ہونے لگی ہم کہتے ہیں ہندوستان کی بیٹیاں اس امریکہ کی طرز پر عمل کرتے ہوئے جنس پہننا شروع کر رہی ہے مگر اس امریکہ کی ایک مسلم خاتون پاکستان آکے کہا تھا ایک مسلمانوں کی بیٹیاں میں جس تہذیب کو تھوک کے آ رہی ہو جس میں بیچینی اور استراب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میں مطمئن ہونے کے لیے پاکستان میں قدم رکھی ہو جس کو میں تھوک کے آئی ہوں اسی کیچر کو تم کیوں چاٹ رہی ہو اس لیے کہ امریکہ کا ایک دانشور کہتا ہے کہ بے پردگی میں حسن نہیں ہے اگر مسلمان بیٹیوں کو معلوم ہو جائے یہ نماز کا یہ فضو اس کو کتنا حسن دیتا ہے اگر ان بیٹیوں کو معلوم ہو جائے کوئی کیمیکل لوشن لگانے کی مسلمان عورتوں کو ضرورت نہیں ہے وہ پابندی سے نماز پڑھیں نماز سے پہلے فضو کریں اور سجدے کو تھوڑا سا دراز کر دیں کوئی لوشن لگائیں نہ لگائیں اس سے زیادہ حسین دنیا کی کوئی عورت ہی نظر نہ آئے گی اس میں کہ فضو ایک پہترین فیسواش ہے اور اس میں کہ نماز کا سجدے کو لمبا کرنا یہ ان کے بلڈ سرکولیشن کو چہرے پہ جب لاتا ہے تو یہ عورتیں اتنی حسین ہو جاتی ہیں یعنی یہ نماز جو ایک عبادت ہے جنت جانے کا ذریعہ ہے مگر دنیا میں بھی صحت تندرستی اور حسن کے پانے کا بہترین مادیم ہے یہ نماز امریکہ کی عورتیں لیڈی پیچر وہ کہتی ہے مسلمان بیٹیوں کو احسان ہی کرنا چاہیے اس لئے ان کے پیغمبر نے جو جینے کا ذابطہ دیا ہے اس میں ان کے حسن کا بھی سارا فارمولا چھپا ہوا ہے اب وہ لیڈی ماریا قرآن پاک کے خلاف چلی تھی قدم اٹھانے اب وہ قرآن پاک کا عصیر بن جاتی ہے اب ان کا تیور بولتا ہے میں کس اسلام کے خلاف میں دنیا کی بہنوں کو ایک عطر کرو میں کس قرآن پاک کے ذابطے کے خلاف میں دنیا کی عورتوں کو بتاؤ وہ کہتی ہے میں عورت ہوں آس سے چاہ سے ڈیر ہزار سال پہلے اس دنیا کا کلچر ایسا بن گیا تھا کہ کسی گھر میں کوئی عورت پیدا ہوتی تو خود باپ کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا دن بھر باپ مو چوراتا تھا تاکہ کسی رشتہ دار سے ان کا سامنا نہ ہو جائے اور پوچھ نہ ڈالے کے گھر میں کیا پیدا ہوا ہے اب بولنا نہ پڑے باپ کو کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے یعنی بیٹی کا نام لینا یہ ان کی اپنی شان کے خلاف ہے ایک باپ کا چہرہ کالا ہوگا بیٹی کی پیدایش پہ کتنا بڑا اپمان تھا عورتوں کا کتنی بڑی زلت تھی عورتوں کی اب وہ ڈاکٹر ماریا کا تیور بولتا ہے کہ عورتوں کی پیدایش کو اب اچانک اسی سماد میں پریورتن آیا اب بیٹی جب پیدا ہونے لگی تو چہرہ کالا نہیں بلکہ گھر میں شاد گانے پچھنے لگے چہرے مسکرہ اٹھے آخر بیٹی کی پیدایش پہ یہ چہرہ مسکرانے کا دن کس نے دکھلایا تو ڈاکٹر ماریا کہتی ہے مسیحہ اسلام کا وہ پیغمبر ہے جس نے کہا تھا جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے رحمتِ الہی کی بارش ہوتی ہے اور جس نے تین بیٹیوں یا تین بہنوں کو پالا فَأَتَّبَهُنَّا اچھا عدب سکھایا وَزَبْفَجَهُنَّا ان کو شادی دلایا تَانَ فِي جَنَّا وہ شخص جنت میں ہے اور جنت میں ایسا رہے گا جس میں اور وہ شخص اس طرح رہے گا جس طرح دو انگوی آپس میں ملی ہوتی ہے پیغمبرِ آسم کا یہ مزدعج آفضہ سماد میں گونجا اب بیٹی باہ سے رحمت بن گئی اب سارے لوگ بیٹیوں کی پیدائی اس کی تمنہ کرنے لگے اچانک اندر سے تینڈنسی بدل دینا بیٹی کی پیدائی اس کو خوشیوں کا ذریعہ قرار دینا اب بیٹوں سے زیادہ پیار بیٹیوں کو ملنے لگا اسلام کہتا ہے جب باہر سے گھر آؤ پہلے بیٹے کے پاس نہیں بیٹی کے پاس جاؤ پہلے بیٹی کو گود لو پہلے بیٹی کی پیشانی چومو آقا دو جہاں فاطمتو زہرہ کے گھر جاتے فاطمتو زہرہ کھڑی ہو جاتی سرکار کی پیشانی چومتی جب فاطمتو زہرہ سرکار کے گھر آتی سرکار کھڑے ہو جاتے اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی چومتی آقا دو جہاں نے بیٹیوں کے پیار کا جو محول قائم کیا اس لیے آب بھی ہمارے گھر میں باپ جب باہر سے آتا ہے پہلے توفہ بیٹی کو ملتا ہے یعنی اسلام نے ان بیٹیوں کو رانی بنایا ہے کہ بیٹوں سے زیادہ پیار اس کو دلایا ہے اب ڈاکٹر ماریا کہتی ہے پہلے جب اس لڑکی جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتی اس سماج نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے سابتے سے اس کو زندہ تفن کرتا سماج تاکہ کوئی داماد نہ بنے شادی میں خرچ نہ بنے یہ جہیز کا مطالبہ عورتوں کی زندگی کو بوجھ بنا دیا تھا دیرے دیرے آد بھی وہی مطالبہ جہیز ہے جو بیٹیوں کو ہمارے لئے بوجھ بنایا ہے خبرتار اس دورے چاہیلیت کے یہ حالات کو واپس اپنے سماعہ میں نافذ مت کرنا اس لیے کہ یہ بیٹی مطالبہ جہیز وہ منحوس لانت ہے سماج کی حدیث میں آیا ہے کہ جو دولت کو بڑھانے کے لئے دوسروں کے سامنے ڈیمان اور مطالبہ کرتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوگا ان کے چہرے کا سارا گوشت جھڑ گیا ہوگا انتہائی بے آبرو اور رسوہ اور سلیل ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا جو اپنی دولت کو بڑھانے کے لئے دوسروں کے سامنے بھیگ مانگتا ہو صحابہ کرام نے جب سوال کرنے آسرکار نے جب سوال کی مضمت کی تو صحابہ کرام کے ہاتھ سے جب گھوڑے کا کولا گر جاتا وہ وہاں کھڑے رہتے مگر کسی سے کہتے نہیں کہ نیچے سے چابوک اٹھا کی مجھ کو دے دو یہاں تک کہ لوگ وضوح کے لئے دوسروں سے پانی تک نہیں بانگتے تھے اس طرح سے سوال کی مضمت سرکار رہے ہیں سوال کو زلط قرار دیا اب لوگ سوال کرنے سے احتراز کرنے لگے لیکن وہی دور جہالت کے حالات پھر لوٹ رہے ہیں لوگوں کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم نہیں آتی یعنی اپنی دوسروں کی بیٹی لینے کے لئے ایک دھیر سارا مطالبہ کسی بھی طرح اس کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا یہ مطالبہ جائز رشوت ہے اور رشوت لینا حرام ہے اس کو سماسگر نہیں دور کیا گیا آنے والے دس بیس سال کے بعد بیٹیاں گھر میں پڑی رہیں گی لوگ بیٹی کی پیدائی اسے نمک چٹا کے مار جائیں گے اور وہ دن آج بھی پیدا وہ حالات آج بھی پیدا ہو گیا ہے پیغمبر آزم کا ذابطہ ایسا عرب میں چھایا اب بیٹیوں کو سممان ملنے لگا ڈاکٹر ماریا کہتی ہے وہی عرب سماج تھا جب لڑکیاں شادی کے قابل ہونے لگتی باپ اپنے ہاتھ سے اس کو زندہ دفن کرتا تھا لیکن آج وہی بیٹیاں ہیں جن کی شادی کو باعث رحمت اور جنت جانے کا سریعہ مصطفیٰ نے قرار دیا اب جب شادی ہو جاتی ہے عورت کی پہلے عورتوں کو صرف آلے تفریح مانا جاتا تھا یعنی اس سے صرف شہوت رانی خواہش پوری کرنی ہے اس کے علاوہ وہ گھر کا کوئی ذمہ دار الیمیٹ نہیں ہے لیکن ڈاکٹر ماریا کا تیور کہتا ہے کہ اس عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کا پیغام اسلام نے دیا آشروہ نبیل معروف اس عورت سے بہتر سلوک کرو سرکار فرماتے ہیں خیرکم خیرولنیزائیکم تمہیں سب سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے بہتر ہے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے حج مبرور کا ثواب دیتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں کے چہرے کو دیکھا جائے گا اسی کے بدلے میں حج کا ثواب ملے گا اور بیوی کو مارا جائے گا ڈالی دی جائے گی نہیں نہیں اسلام ایک کمپلیٹ نظریہ دیتا ہے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب ملتا ہے تو اپنی بیوی کے محمد لکمہ ڈالنے کے بدلے میں بھی نہیں ملتی ہے اس لیے پیغمبر آزم نے عید کے دن جب ایک حبشی کرتب دکھلا رہا تھا حضرت آئیشہ آپ کے کاندے پر چہرہ رکھ کر اس حبشی کے کرتب تماشے کو دیکھنے لگی تو سرکار دو جہانے کا آئیشہ ہو گیا فرماتی ہے سرکار ابھی نہیں ہوا ہے کچھ دیر کے بعد پھر فرماتے ہیں آئیشہ ہو گیا حضرت آئیشہ فرماتی ہے نہیں حضور اس وقت تک سرکار کھڑے رہے جب تک کہ ام الممنین حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھک کے اندر نہ چلی گئی یعنی ایک بیوی کی تجوئی کرنا یہ کونہ ان کے بادشاہ ہیں سرکار مگر جب کھار آتے ہیں اپنی بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹھاتے ہیں آپ کی بیوی کھانا بنا رہی ہیں سرکار ان کے پاس پیٹ جاتے یہ کون پیٹ رہا ہے کون اپنی بیوی کے ساتھ تعاون دے رہا ہے یہ کوئی گاؤں سماس کا معمولی چودری نہیں بورا ہو اس ظالم کا جس نے تقویت الیمان میں پیغمبر آزم کو چودری سے تشبیدیں دیا ہے سرکار دو جہاں کی عزت و عظمت کیا ہے جبرائیل امین سے پوچھو جناب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ بے شک اللہ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے قلب تو مشارق الارت و مغاری بہا میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو کنگال دیا تفتو جبالہا و سہلہا میں نے زمین کے میدانی پہاری علاقے کی میں نے سیر کر ڈالی فلم ارہ رجولن افسلامی محمد آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا آپ سے بہتر خاندان کسی کا نہیں آپ سے بہتر باپ کسی کا نہیں آپ سے بہتر انسان کوئی نہیں اس لئے تو میرے سرکار شکل اسلام والمسلمیں مجتد آزم سیدہ احمد رضاقہ فاضل بریلوی رضی اللہ مولانہو کہتے ہیں اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے یہی بولے صدرہ والے چمنے چہاکے تھالے سب ہی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یق نہ یق بنایا اسی کو جب امریکہ کا سکولر کہتا ہے کہتا ہے he is the only man in history who was supremely successful on both levels religious and secular یعنی تاریخ انسانیت کا وہ اکیلا انسان ہے مصطفیٰ جو مذہبی اور سیاسی دونوں سطح پر سب سے سیادہ سفل تم پروس ہوا ہے اسی کو جب انڈیا کا دانشور کہتا ہے تو کہتا ہے the personality of muhammad it is most difficult to get into the whole truth of it only a glimpse of it i can get what a dramatic succession of these picturesque scenes this is muhammad the prophet muhammad the warrior muhammad the statesman muhammad the orator muhammad the refuse of orphans protector of slaves immense better of him all these magnificent roles in these departments of human activities his ally of hero was salim his satshiyanash جس نے مصطفیٰ کو اپنی طرح انسان کہا اسی ہندوستان کا ایک برہمن پروفیسر محسور یونورسیٹی کا وہ برہمن ہے مذہب ہندو ہے مذہبن اور تعلیمی اعتبار سے پروفیسر ہے محسور یونورسیٹی کا وہ کہتا ہے مصطفیٰ کی شخصیت کی تہمہ اترنا یہ بہت مشکل ہے ہم ان کے اوصاف کا جب جائزہ لیتے ہیں ایک چپٹر پڑھتے ہیں وہ ختم نہیں ہونے پاتا ان کے کمالات کا دوسرا چپٹر سامنے آ جاتا ہے ہم اس کے مطالعے میں لگ جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہونے پاتا ان کے اوصاف و خسائل کا تیسرا باپ سامنے آ جاتا ہے ہم اس زنیانی زندگیاں ختم ہو گئیں ان کے اوصاف کا ایک باپ پورا نہ ہوا اوٹ ڈاکٹر رام کرشن راو کہتا ہے یہ مصطفیٰ ہے عورتوں کی عبرو کے محافظ ہے مصطفیٰ یتیموں کی پناہ گاہ ہے مصطفیٰ بہترین تاجر ہے مصطفیٰ معلم کائنات ہے مصطفیٰ زاغید ہے مصطفیٰ پیغمبر آزم ہے مصطفیٰ انسانیت کو غلامی کی زنجیر سے آزادی دلانے والے ہیں مصطفیٰ عورتوں کو سممان دینے والے ہیں مصطفیٰ یتیموں کو پناہ دینے والے ہیں مصطفیٰ بیواؤں کا مورل اوچہ کرنے والے ہیں مصطفیٰ دبوں کچھلوں کو عزت کے ممبر پر چلانے والے ہیں مصطفیٰ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ان کے کارنامے کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے ایک عبقری اور لا جواب شخصیت کا نام ہے محمد مزدبا اس لئے سرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے بھاگِ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے تیرے تو وسب عیبِ تناحی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہا کہو تجھے اللہ رہے تیرے اللہ رہے تیرے جسمِ منفر کی تابعش ہیں اے چانے چاہ میں چانے تجلہ کہو تجھے کہنے والے نے تو بہت کچھ کہا ایک امریکہ کا یورپ کا تانشور کہتا ہے all is gendered by which human greatness may be measured is anyone greater than he جرہا غور سے سنیے گا آپ لوگ پڑے لکھے آدمی ہیں امریکہ یورپ کا وہ تانشور کیا کہتا ہے ایک انسان کی عظمت کو ناپنے کا جتنا پیمانہ ہو سکتا ہے ان تمام پیمانوں پر تمام میعہ پر تمام قسوٹی پہ تمام تروز تراسو پہ پرکھا جائے ناپا جائے جانچا جائے ریسرچ کیا جائے تفتیش کی جائے all is gendered by which human greatness may be measured یعنی انسان کی عظمتوں کو ناپنے کا جتنا پیمانہ ہو سکتا ہے ان تمام پیمانوں پر ناپا جائے تو پوری تاریخ انسانیت میں is anyone greater than he کیا ہے کوئی ایسا انسان کو مصطفیٰ سے بڑا ہو سکے اس لیے وہ ڈاکٹر لا مارٹن کہتا ہے نہیں اس لیے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں سارے اوچوں میں اوچا سمجھ یہ جیسے ہے اس اوچے سے اوچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی میرے پاس ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں بڑی جلدی سے آپ تک میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر ماریا جس نے پیغمبر آسم کے تعلق سے جو ان کا تیور بول رہا ہے وہ تیور ہی بول رہا ہے کہ اسلام نے جو عورتوں کو عصد دی ہے اس عصد کا دوسرا پہلو یعنی جب ایک عورت بیوی بن جاتی ہے تو بیوی کو اسلام نے رانی بنایا ہے یعنی اب نان اور نفقہ روٹی اور کپڑے کی تمام ذمہ داری اسلام نے شوہر پہ ڈال دیا ہے اب جاؤ تم باہر پسینہ بہا کے کماں کلاؤ تیری بیوی گھر میں رانی رہے گی آج اگر میری بیٹیاں ہمارے گاؤں سماج کی وہ میٹھیک اور آئیے اور عالم فاضل کرنے کے بعد پانچ ہزار روپے کی نوکری کرنے کے لالچ میں وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں غیر مردوں کے ساتھ بائیک میں بیٹھ کے جاتی ہے غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ ایٹینڈ کرتی ہے غیر مردوں سے ہاتھ ملاتی ہے ان کا ایک کاشتکار شوہر جو بائیک سے چھوڑ کے آکے کھیت میں حل جوت رہا ہے پانچ گھنٹے کے بعد پھر لینے آتا اپنی بیوی کو وہ تو سمجھتا ہے کہ میری بیوی سیف ہے لیکن اس پانچ گھنٹے کے دوران ان کی بیوی کے ساتھ کیا گتھ ہوا ہے کس کو کیا خبر ابھی دو سال پہلے میں ایک اسکول میں پروگرام کی سلسلے میں گیا تھا میں ٹھہرا تھا اسکول میں ایک شاعر نے میرے پاس آکے کہا حضرت کچھ معلوم ہے میں نے کہا کیا تابعی میں نے دیکھا آفیس میں ایک میڈم ٹیچر ہے وہ آگے آگے بھاگ رہی ہے اور ایک اسکول کے ٹیچر ہے وہ ان کو پیچھے سے رگید رہی ہے یہ ان کا پیچھا کر رہا رگید رہا ہے پیچھا کر رہا ان کو لپکنے پکڑنے کے لئے دوڑ رہا یہ آفیس ہے کہ رندی بازی کا تواف خانہ ہے یہ اسکول ہے کہ یہ تواف خانہ بنا ہوا ہے میں کہتا ہوں پانچ ہزار روپے کے لالچ میں یہ پانچوں عرب کی آبرو کو بیچ کر پانچ روپے ہزار روپے کمانا یہ کس نے تم سے کہا جس کے نزدیک اسلام پیارا ہے مصطفیٰ کا قانون پیارا ہے وہ نمک روٹی کھا کے زندہ رہ جائے گی گھر میں مگر عرب اور روپے کی آبرو کو داغدار نہیں ہونے دے گی اس لئے خبردار اگر جہاں تیری عورت عورتوں کے بیچ ہی میں پڑھی عورتوں کے بیچ ہی میں ملازمت کر رہی ہے غیر مردوں کی نظر عورتوں کے سر پہ نہ پڑے غیر مردوں کی نظر عورتوں کے شہرے پہ نہ پڑے عورتوں کے جسم پہ نہ پڑے ان تمام شرائط کے ساتھ تعلیم کے اجازت اور ملازمت کی اجازت ہے لیکن جہاں بے پردہ ہونا لازمی ہو غیر مردوں کے ساتھ بیٹھنا لازمی ہو اس سے بہتر ہے کہ نمک روٹی کھا کے کرائے کے مکان میں رہ جانا اور اپنی عزت کو اتاراج کر کے پانچ ہزار روپے کی ملازمت مت کرنا دیکھ دہلیق میں ایک بار ایک قہد پڑا تھا مستقعی ہزار مسلمان سڑکوں پہ آ گئے سب نے نماز سے استسقہ عدا کی اللہ سے بارش رحمت کی بھیق مانگی مگر بارش ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے نظام اتیر اولیاء علیہ الرحمہ وہ اپنی ماں کے حجرے میں ادا کر گئے اور ماں کا دوپٹہ تھا اس دوپٹے کو ہاتھ میں لیا یہ کہتے ہوئے دعا شروع کی اے اللہ یہ اس خاتون اس عورت کا دوپٹہ ہے جس عورت کے چہرے اور ان کے سر کو آخری سانس تک کوئی غیر مرد نہیں دیکھ پایا اے اللہ اس عورت کے تقدس اور کردار کی پاکیزگی کا واسطہ ہے ان کے اس دوپٹے کا واسطہ ہے بارش رحمت کا نزول فرما دے کئی ہزار مسلمان نماز استسقہ پڑھ چکے مگر بارش ہونے کا نام نہیں لی مگر ایک محذب خاتون ان کے دوپٹے کا وسیلہ جب حضرت نظام الدین اولیاء نے دیا ہے ابھی دعا قتم نہ ہوئی ہے کہ گھنگور گھٹا چھائی وہ بارش ہوئی کی پوری تہلیس ترسبد و شادہ ہو گئی ہے یعنی ایک عورت اگر اپنے ناموس کی حفاظت کرے اور ان کا چہرہ ان شوہر کی امانت ہے ان کا یہ ہاتھ ان کے شوہر کی امانت ہے ان کا یہ جسم ان کے شوہر کی امانت ہے ابھی تم نے مجھ سے پہلے مولانا امام الدین صاحب سے غوثِ آزم کی صیرت سنی وہ غوثِ آزم کی صیرت نہیں تھی وہ غوثِ آزم کی کرامت تھی غوثِ آزم کی صیرت کیا تھی غوثِ آزم کی صیرت تو یہ تھی غوثِ آزم کا کیریکٹر تو یہ تھا آج ہم لوگ چائے کی ایک پھیالی کے بدلے میں پان کی ایک کھلی کے بدلے میں ایمان بیج ڈالتے ہیں اپنا سمدوس غلط سے سمجھوتا کر لیتے ہیں مگر تم نے کبھی غور کیا ہے غوثی آزم کا کیریکٹر چالیس سونے کا سکہ ماں نے محفوظ جگہ صرف دیا ہے ڈھکیتوں نے لوٹا پورے قافلے کو آکے ایک ڈھکیت پوچھتا ہے کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے اس نوجوان نے کہا ہاں میرے پاس بھی کچھ ہے ہم لوگ پانچ پیسہ کی قاتل ہزار بار جھوٹ بولتے ہیں لیکن چالیس سونے کا سکہ جو آج کے فیلو میں کروڑوں کا ہے مگر وہ نوجوان کا کہتا کہاں میرے پاس بھی ہے کہاں کیا ہے کہاں چالیس سونے کے سکے ہیں کہاں کہاں ہے کہاں محفوظ جگہ آستین میں سلے ہوئے ہیں سارے ڈکے جمع ہو گئے اس جگہ کوئی تلاشی لی گئی تو دیکھا گیا واقعی چالیس سونے کے سکے موجود ہیں کہاں کہ نوجوان سچ سچ تو یہ بتا اگر تو جھوٹ بول دیتا تو ہم لوگ تیری تلاشی نہیں لے پاتے چونکہ ایسی سیف جگہ یہ تیرا مال تھا جھوٹ بولتے تیرا مال بچ گیا ہوتا مگر سرکار غوث آزم کا کردار دے ان کا کیا جواب تھا میں اس معمولی سکے کے بدلے جھوٹ بولوں میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا میری ماں نے مجھ سے اہد لیا تھا کہ حال اچھا ہے جو بھی ہو مگر کبھی زبان کو جھوٹ سے علودہ مت کرنا یہ تو ماں سے کیا گیا وعدہ میں نے پورا کیا ہے غوث آزم کا تیور کہہ رہا تھا اگر زمین بھر سونا کئی پہاڑ پر سونا بھی اگر مجھ کو دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جھوٹ بول لے اس کے بدلے میں سونا دے دیا جائے گا میں ان تمام سونے پہ تھوک دوں گا مگر جھوٹ سے اپنی زبان علودہ نہیں کرو گا یہ ہیں سرکار غوث آزم کا کردار جس نے کہ دنیا کو پاؤں کے نیچے روند دیا ہے مگر جھوٹ سے اپنی زبان کو علودہ نہیں لیا ہے جو لوگ اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک پچاس بار جھوٹ بولتے ہیں انہیں اپنے آپ کو قادری کہنا چھوڑ دینا چاہیے سرکار غوث آزم کے والد اور والدہ کا کیریکٹر معلوم ہے آپ کو غوث آزم ماں کی گود سے ولی ہے صحیح بات ہے وہ غوث آزم سے پوشا گیا تھا سرکار آپ کو اپنی ولاد کا علم میں کب ہوا غوث آزم نے کہا میں جب بچپن میں مدرسہ جاتا تھا تو راستے میں میں دیکھتا تھا آگے آگے فرشتہ جا رہا ہے اور فرشتہ کہتا تھا کہ بچوں راستہ دے دو اللہ کا ولی عبدالقادر جا رہا ہے جب میں مکتب میں بیٹھنے جاتا تو میں دیکھتا کہ فرشتہ کہتا تھا کہ بچوں جگہ چھوڑ دو یہاں اللہ کا ولی عبدالقادر بیٹھے گا اسی وقت ان کو معلوم ہو گیا تھا میں اللہ کا ولی ہوں پھر چالیس سال تک عشاء کے وجو سے فضر کی نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی جب معلوم تھا میں اللہ کا ولی ہوں گیارہ سال تک ایک برج عظمی کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کی کیا ضرورت تھی تم کو کس نے جنت کا سیٹیفیکر دے دیا اور تم کس بھرو سے بیٹھ گئے کہ چلو کچھ بھی نہ کرے جنت چلے جائیں گے اب وہاں جنتی ہی نہیں بلکہ وہاں تو ولایت کی سیٹیفیکر مہات میں ہے ولی کامل نہیں اس طرح ولیوں کے سردار موجود ہیں اس بات کا احساس ہے مگر رات میں ایک پاہوں پہ کھڑے ہو کر قرآن پاک ختم کر رہے ہیں ایک ان کے دوست ان کے مرید فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس سال تک غوث عظم کی صحبت میں رہ کے میں نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی عشاء کی وجود سے فضل کی نماز کے دوران میں نے سوتے نہیں دیکھا ہے عشاء کی وجود سے فضل کی نماز آپ نے آدھا کی ہے یہ کریکٹر کی بلندی ہے جو کام ہم اگر نہیں کر سکتے ہیں سرکار غوث عظم نے چالیس سال تک ایسا کیا ہے ہم کم سے کم ساری نمازیں ہم پر رات بر جاگنا ضروری نہیں ہے غوث عظم مہان ہے ان کا کام بھی مہان ہے ہم کم سے کم عشاء کے وجود سے عشاء کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد سوکے پھر فضل کی نماز فضل کے وجود سے ہم فضل کی نماز ادا کر لیں نہیں نہیں غوث عظم کی کرامت شوق سے سننے والا وہ غوث عظم اس کریکٹر کو کون سنے گا چالیس سال تک عشاء کے وجود سے فضل کی نماز پڑھیں آپ نے جو بھی مال آپ کے پاس آتا غریبوں مسکینوں کے لنگر کھولے رہتے یہاں تک کہ ایک بات دورانے سفر ایک شہر کے سب سے غریب ترین مرید کے گھر قیام رہا آس پاس کے رعوسہ جو آپ کے مرید تھے ان کو معلوم ہوا سب آگئے سب نے تحفے سے گھر کو بھر دیا دوسرا کوئی پیر صاحب ہوتا ہے صبح و صبح رہے کئی بخص میں سارا مال بند کر کے گٹری میں پیٹ کر کے پارسل کے ذریعہ گھر بھیجوا دیتے مگر وہ دوسرے پیر کا کام ہوتا اور یہ پیرانے پیر کا کام ہے کہ تمام طائف اس غریب مرید کو چھوڑ کے وہاں سے جیسے آئے تھے وہ اسے نکل پڑے جب آپ نے قدم رکھا تھا شہر کا سب سے غریب آدمی تھا جب شہر دھر سے باہر نکلنے لگے شہر کا سب سے امیر ترین انسان بن چکا تھا یہ ہے استغناء یہ ہے بینیازی دو چار دس روپے کے لیے جان چھڑکنے والا وہ کیا جانے کہ غوثِ آزم کس کا نام ہے کیا تم نے دیکھا غوثِ آزم کے والد نے ایک بار ایک معمولی معمولی سا جرم جو حقیقت میں جرم ہی نہیں ہے ایک بہتے ہوئے سیپ کو کھایا تھا تو پارہ سال تک نوکری کی اس کے بعد بھی اس مالک باہ کے مالک نے شرط رکھ دی میرے پاس ایک اپاہی جنولی لنگری بیٹی ہے بیعہ کرنا پڑے گا کوئی دوسرا نوجوان ہوتا تو کہہ دیتا کہ بابا اپنی معافی اپنے پاس رکھو میں چلا یہاں سے لیکن جن کے نزدیک آخرت کا غوف تھا کہ دنیا کا سارا آرام آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے اس لیے آخرت کے آرام اور تکلیف کو دماغ میں رکھتے ہوئے انہوں نے لولی لنگری اپاہی جنرکی سے نکاح کرنے کے لیے ہاں بھر دیا جب شادی ہوئی کمرے میں داخل ہوئے دیکھا حسن و جمال کی پری موجود ہے الٹے پاؤں واپس آئے ان کے شباب سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا میری بیٹی گونگی اپاہی جہاں وہاں تو حسن و جمال کی پری ہے کہ اے بیٹا وہ تمہاری ہی بیوی ہے مگر میرے کہنے کا مطلب کچھ دوسرا تھا یا میری بیٹی جس نے آج تک اپنی آنکھ سے غیر پہرم کو نہیں دیکھا ہے اس بیٹی کے پیٹ میں حرام غزہ نہیں گئی ہے اس کے کار میں اب تک کوئی غلط بات سنائی نہیں پڑی ہے ہاتھ اور پاؤں سے کوئی سی گناہ کا صدور نہیں ہوا ہے عدلے میں 12 سال کی نوکری اور اپنے حساب سے خطرنا قدم اٹھانا اتنا بڑا پاک باز مرد شوہر اتنی بڑی پاک باز بیوی جب دونوں کا آپس میں ملن ہوتا ہے ان دونوں کے بطن سے جو وجود تیسرا وجود جنم لیتا ہے وہی وجود ملیوں کا سردار قوسی آزم عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ دنیا میں ہم لگائیں لیچی کا پیر اس میں عام پھل جائے ہم لگا دیں کٹھل کا پیر اس سے لیچی فل جائے نہیں نہیں دنیا کا سسٹم ہے لیچی کے پیر سے لیچی عام کے پیر سے عام کٹھل کے پیر سے کٹھل یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے یہ اللہ کی قدرت ہے جناب ابرائیم جنرہ عدم علیہ السلام کو بغیر باپ ماں کے پیدا کیا یہ اللہ کی طاقت ہے اللہ کی قدرت ہے بغیر باپ کے جنابی اس salute کے پیدا کیا اللہ کا نیم اور قانون کیا ہے قانون یہ ہے مرد و عورت ملیں گے خرات اٹھیں گے ہوایں اس بادل کو اڑائیں گی پھر وہاں سے پانی برسے گا تو اللہ چاہے تو ہزاروں سال کے قاتل کو معاف کر دے اللہ چاہے تو ہزاروں سال کے پینمازی کو جنت دے دے اللہ چاہے تو سو سال کے شرابیوں کو جنت دے دے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کے پاس طاقت ہے لیکن اللہ کا قانون قانون کیا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا یہاں تو وہاں دیکھے گا رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا تو وہاں دیکھے گا حضور کیا فرماتے ہیں جو تیرے منم آئے تو کر جتنا نماز چھوڑنی ہے چھوڑ جتنی شراب پینی ہے پی لے جتنا گالی دینا ہے گالی دی جتنی غیبت کرنی ہے کر غیبت کے بارے میں حضور کہتے ہیں غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے مگر اس کو حلوہ بنا کے ہم آج کھا رہے ہیں اللہ کیا کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا غیبت کرنے کے برابر ہے یعنی کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا مرتا بھائی کا گوشت کھانا یعنی غیبت کرنا اپنے سہدر بھائی اپنے سگے بھائی کے مر جانے کے بعد ان کی لاج کو ادھر کے کھانے کے برابر ہے لیکن آج حلوہ بنا کے مزے لے لے کر کھاتے ہیں کون سا ایسا دسترخان کون سی ایسی نششت کون سی ایسی درسگاہ کون سی ایسی مجلس ہے جو اس غیبت جو زنا سے زیادہ سخت بوری چیز ہے اس سے خالی ہو سامنے ہاں ہاں آپ سے اچھا مولانا کوئی نہیں ہے ایک منٹ کے بعد بولتا ہے اس سے بڑا کمینا کوئی نہیں ہے اب بتاؤ یہ بولتا ہے اس سے اچھا مولانا کوئی نہیں ہے ایک منٹ کے بعد بولتا ہے اس سے بڑا کمینا کوئی نہیں ہے اب آپ سمجھ لو کہ زنا سے زیادہ سخت کام بور کیا مگر اس کے کلیجہ کو تھندک پہنچ گئی چلو ہم نے اس کی حصت خراب کر دی ہم نے اس کی برائی بیاد کر دی ہم نے اس کو ڈیمیج کر دیا اے نادان تو ڈیمیج کیا کرے گا تو زنا سے زیادہ سخت برا کام کیا تو نے اپنے مرے بھائی کا گوشت کھایا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے اتنا خطرناک انتہائی گھٹیا کام وہ کیا کرے میں کہنا چاہتا ہوں تم سے ایک حضور فرماتے ہیں اعمل ما شیئے جو تیرے من معائے تو کر لیکن جیسا تو کرے گا وہ ایسا ہی تیرے ساتھ حشر کیا جائے گا حضور میرے شفی ہیں شفاعت کریں گے مگر ایمان کی حالت میں تو مرے گا تب نہ شفاعت کریں گے ایمان کی حالت میں تو مرے گا یہ تیرے پاس کیا زبانت ہے سرکار غوث آسم سے کیا کہا تھا اس بادل شیطان نے کہ یہاں میں نے ستر ولیوں کو گمراہ کر دیا ہے وہ کون لوگ تھے عابید شبیز زندہ دار جو گمراہ ہو گئے کیا تم نے نہیں دیکھا سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ نے جمانی کے دنوں میں ان کی کمر جھک گئی تھی ان سے کسی نے کہا کہ حضور آپ جمان آدمی محدث آدم ہیں اور آپ جھک کے کیوں چل رہے ہیں سفیان سوری نے کہا میری زندگی کا ایک حادثہ میری کمر کو جھکا دیا ہے کہ وہ کون سا حادثہ ہے کہا میرے بچپن کے تین استاز تھے تینوں عابید شبیز زندہ دار اور سائم الدہر یعنی دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے اتنے بڑے عابید اور ساہید تھے مگر آخر وقت میں ان تینوں کا خاتمہ خراب ہو گیا ایک یہودی بن کے مرا ایک عیسائی بن کے مرا ایک مجوسی بن کے مرا سفیان سوری فرماتے ہیں میں نے اتنے بڑے عابید و زاہید کا خاتمے کا جب برا حال میں نے دیکھا اس حادثہ نے میری کمر جھکا دی ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک اور آخری سانس تک میں نے تیہ کر لیا ہے اللہ سے اب میں کوئی دعا نہیں کروں گا اب بس یہی دعا کرتا ہوں اے اللہ مرتے وقت میرا ایمان سلامت رکھنا یہ کلکہ کام ہے حضرت سفیان سوری عظیب محتیس کا یہ قل ہے اور ہم لوگ ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک سرے کے پچاس حصے کر دیں تو بھی پچاس ماں حصہ بھی ہم نہیں قرار ان کے سامنے رہ پائیں گے مگر اس کے باوجود ایسا موج پہ تاؤ ہے جیسا کہ بخشا بخشا ہوا ہم آگئے ہیں اور بخشا بخشا کہ ہم آگئے ہیں نہیں مسئلہ کے آلہ حضرت کی رسی کو تھامنا اس لیے ہے اکیر سانس تک تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اس لیے تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے ورنہ نمازوں پہ کیا اعتماد مقدوم بحاری علیہ الرحمہ بحار شریف کے وولی جن جو انتقال کے بعد ان کا ہاتھ جب قبر سے باہر نکلا تھا مقدوم سمنہ کے چوچوینے جنازے کی نماز پڑھائی تھی انہوں نے جب مراقبہ کیا تو لوگوں سے کہا تھا کہ حضرت نے وسیعت کی تھی میرے برنے کے بعد رجال الخیب سے جو لاتھی جو ٹوپی تحائیت ملیتے میری قبر میں رکھ دینا تم لوگوں نے نہیں رکھا ہے حضرت اسی کو مانگ رہے ہیں اب بتاؤ مقدوم بحاری جو انتقال کے بعد بھی زندہ ہے جن کے ہاتھ قبر سے باہر نکل گئے اسی مقدوم بحاری سے راجگیر کے جنگل میں ایک ہندو پندیت نے پوچھا تھا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے مقدوم بحاری نے کہا تھا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو جنگل کو کہتے سونا تو جنگل سونا بن جاتا ہے راجگیر کا سارا جنگل سونے میں بدل گیا تھا وہ مقدوم بحاری فرماتے ہیں اپنے مورید کو خط لک کر کے اے میرے بھائی اللہ سے ڈرتے رہنا ہم اپنی عبادت پر کیا ناز کریں حکم ملا ہے فرض ہے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اپنی نمازوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس کے باروں سے میری بکشش ہوگی وہ فرماتے ہیں میں اپنی نماز کو اگر پھٹلی میں باندھ کر کے چوراہے پر پھیک دوں تو کچھتا بھی اس کو نہیں سنگے گا اللہ سمجھ یہ تبازو یہ خات ساری اس آدمی کی جس کی زمان سے ایک بات نکلی تو راجگیر کا جنگل سونے میں تبدیل ہو گیا یہ مہان لوگوں کی بڑوں کی بڑی باتیں ہیں ہم جیسے چھوٹوں کے دماغ میں یہ ساری باتیں آنے والے نہیں ہیں وہاں لوگ جو خرناٹے کی نینگ لیتے ہیں اور چین کی سانس لیتے ہیں پچاس پچاس سال عمر کے حصے گزر گئے پھر بھی نماز فرض کا احساس تک نہیں ہوتا پتہ نہیں کس بھرو سے بیٹھے ہیں چلو اللہ ماف کر دے گا یہ اسی جملہ کے بدلے اگر دوسرا جملہ نکل جائے اگر اللہ ماف نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تُو قبض تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تُو احسان رکھنا چاہتا ہے وہ یہودیوں کی طرح کہ وہ ہم کو جنت ہمارے بار کی جاگیر ہیں اللہ ہم کو جنت دے دے گا نہیں نہیں سرکار تو جہاں اس قدر روتے ہیں کہ جنابِ عائشہ فکر مند ہو جاتی ہے وہ پوچھتی ہیں سرکار آپ اس قدر کیوں روتے ہیں فرماتے جنابِ صدیق اکبر سے پڑا عاشقِ رسول کون ہوگا عاشقِ رسول اتنے تھے کہ قبر میں سفر میں حضر میں ہر جگہ سرکار کے ساتھ ہیں اس قدر سرکار سے پیار ہے کہ چالیس در ہم تھے بیس دکھا کے بیس چھپا کے دس دکھا کے دس چھپا کے دس رات میں دس دن میں سب نسار کر دیا اس قدر سرکار کی جدائی میں روتے تھے کہ صاحب بیچینی سے ایک ایک پل ان کا گزرتا تھا لیکن رات کیسی گزرتی تھی فاروقِ عاصم نے آپ کے ویسال کے بعد آپ کی بیوی سے نکاح کیا صرف بھی جہی جاننے کے لئے کہ رات کیسی گزرتے تھے صدیق اکبر نکاح کرنے کے بعد جب آپ ان کی اہلیہ کے قریب گئے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ امر المومنین صدیق اکبر کی رات کیسی گزرتی تھی صدیق اکبر کا جب ذکر آیا ان کی اہلیہ بھیگی پلکوں سے کہنا شروع کیا میں کیا بتاؤں خلیفت المسلمین کیسے رات گزارتے تھے عشاء کی نماز کے بعد جب سارے صحابہ گھر چلے جاتے سرکار کے پاس بہت دیر تک میرے شوہر صدیق اکبر بیٹھے رہتے باتچیت ہوتی رہتی رائے مشورہ ہوتا رہتا جب سرکار اپنے حجرے میں داخل ہوتے تب صدیق اکبر سرکار کے پاس سے اٹھتے اپنے کمرے میں جاتے اور یہاں آنے کے بعد جو معمولی کھانا بنا ہوتا کھا لیتے اس کے بعد وہ رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور اس قدر روتے سجدے میں نماز بھے صبح کا جب صویرہ ہوتا موزن جب آزان کہتا اور جب وہاں سے وہ نکلتے تو اندر سے جگر سے ایسی مہک آتی تھی جیسے کسی کچھے گوشت کو بھون دیا گیا ہو اسی کو جگر سوختہ کہتے ہیں جلا ہوا جگر یعنی اندر سے بھونے ہوئے گوشت کی مہک آتی تھی اتنا سننے کے بعد فاروق عاظم نے طلاق دیا ان کو میں اسی احوال کی جانکاری کہ میں نے آپ سے نکاح کیا تھا میں کہنا چاہتا ہوں ان سے بلا عاشق رسول کوئی نہیں مگر اللہ سے درنے کا یہ عالم ہے کہ تینکے کو اٹھا کے کہتے ہیں کاش ابو بکر پیدا نہ ہوتا یہ تینکہ ہوتا فاروق عاظم سے بڑا کوئی عاشق رسول ہوگا جب سرکار اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے اور آپ اوپر والے کوٹھے میں ہیں آتے نماز پڑھ کے اوپر چلے جاتے ہیں سارے صحابہ مایوس ہیں کہ سرکار کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے مدینے میں رہنے کے بات بھی صحابہ مدینے سے باہر کہی ہے سب ادھر ادھر بیٹھے پریشان ہے کہ سرکار ناراض کو ہے فاروق عاظم آئے جو صحابہ پہرا دے رہا تھا ان سے کہا جاؤ حضور سے کہہ دینا کہ عمر ملنے آیا ہے سرکار کی طرف سے کوئی پرمیشن نہیں ملا پھر کہا جاؤ کہنا کہ عمر ملنے آیا ہے سرکار کی طرف سے کوئی پرمیشن نہیں ملا پھر تیسری بار کہا جاؤ کہنا کہ عمر ملنے آیا ہے سرکار دو جہان علیہ السلام نے اجازت دی فاروق عاظم جب گئے تو فاروق عاظم نے کیا کہا یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی حفظہ جو آپ کے نکاح میں ہے میں اب چھوکے حضور ناراض اس لیے تھے کہ آپ کی بیویوں نے زیادہ خرچ کا مطالبہ کیا تھا اس لیے سرکار ناراض ہو گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک طرف سے آیت ناصل ہونے کا انتظار تھا آیت تخیر ناصل ہوئی فاروق عاظم نے کیا کہا سرکار میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی پیروی کروں اگر آپ حکمت ہیں تو میں اپنی بیٹی حفظہ کو اپنے ہاتھ سے زبخ کر دوں اللہ حسن یہ ہیں عشق رسالت آپ حکمت ہیں تو میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زبخ کر دوں میں اپنی بیٹی کی پیروی کرنے نہیں آیا ہوں میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی ناخذ کی سے صحابہ پریشان ہے پورا مدینہ ایسا لگتا ہمارا اجڑ دیا ہے یعنی جہاں جتنا زیادہ عشق رسالت ہے وہاں اتنا ہی زیادہ اللہ کا خوف بھی ہے وہی فاروق عاظم رات میں کوڑے لے کر اپنے پاؤں پہ مارتے تھے اے پاؤں تو بتا کہ آج دن بھر تم نے کیا کام کیا ہے وہ فاروق عاظم جن کے جنتی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ اشرہ مبشرہ ہے جن کو حضور نے بشی روپی الجنہ کہا ہے انہیں بشارت دے دو جنتی صدیق اکبر جنتی ہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں مگر پھر بھی اللہ سے خوف کا یہ عالم ہے کاش عبو بکر پیدا نہ ہوتا فاروق عاظم جنتی ہے مگر پھر بھی اللہ سے ڈرنے کے یہ عالم ہے اپنے پاؤں کو کوڑے سے مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کاش عمر پیدا نہ ہوتا جہاں عشق رسالت کہہ راتا ہے وہاں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور جہاں عشق رسالت کا صرف ظاہری دعویٰ ہو اور عمل اس کو جھوٹلاتا ہو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے حضور نے فرمایا ہے وہ شخص القیص و مندان نفسہ اقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور اللہ پر جنت کی امید ہے باندھے رہے اپنی خواہش کی پیروی کرے اور جنت کی تمنا لیے رہے وہاں بے وقوف اور احمق ہے اقل مند وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا رہے آخرت کی تیاری کرتا رہے میری بات طویل نہ ہو جائے میں نے ایک اصلاح ہے عامال کے تعلق سے میں نے ایک بات آپ تک پہنچا دی بس چلتے چلتے سنئے دکٹر ماریا کہتی ہے کہ وہی اسی اسلام کے خلاف میں دنیا کو بتاؤ اسلام نے عورتوں کو رانی بنایا نانو نفتہ کی ذمہ داری شوہر پہ ڈال دی اب اے عورت تُو رانی بن کے گھر میں راؤ شوہر کمائے گا تُو رانی بن کے رہے گی اب وہی عورت جب صاحب اولاد ہو جاتی ہے پہلے بیٹا ماں کو مارتا تھا لیکن اسلام کہتا ہے اب یہ عورت صاحب اولاد ہوئی ہے اے اولاد جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یعنی یہی عورت جب بیٹی کی صورت میں باپ کے ہاں ہے تو باپ سے کیسے بیٹوں سے زیادہ پیار پا رہی ہے جب بیوی بن کے شوہر کے پاک اسلام نے اسے رانی بنایا جب وہ عورت ماں بن گئی ان کے قدموں کے ساتھ جنت کا رشتہ جوڑ دیا اب دکٹر ماریا کہتی ہے یہ عورت کنگال تھی نہ باپ کی پروپرٹی میں حق نہ شوہر کی جائداد میں حصہ نہ اولاد کی پروپرٹی میں حصہ مگر اے اسلام کیری پیوریٹی کو سلام اسلام نے باپ کے جائداد میں بھی بیٹی کو حق دیلایا ایک باپ کے مر جانے کے بعد بھائی کا بھی حق ہے بہن کا بھی حق ہے باپ میں طلاب میں نگی میں کھیت میں کھلیان میں یہاں تک کے کھوٹھی کے دھان اور گہو میں جس کو چھوڑ کے باپ مرا ہے اس میں بہن کا حق ہے جو بہن کا حق نہ دے گا یا اس سے معاف نہ کروائے گا بہن نہ چھوڑے گی اس سارا مال وہ حرام ہی کھائے گا چاہے آم کا پیڑ ہو چاہے نتی نالہ ہو یا مکان ہو یا طلاب ہو یا زمین ہو باپ کی تمام مطلوبہ جائداد پہ بیٹے کا حصہ ڈبل اور بیٹی کا سنگل سنگل اس لیے کہ بیٹی کو باپ کی پروپرٹی میں بھی حصہ ملے گا شوہر کی جائداد میں بھی ملے گا اولاد کی پروپرٹی میں بھی ملے گا جب اولاد مر جائے اولاد کی جائداد میں حصہ شوہر مر جائے شوہر کی پروپرٹی میں حصہ تو ڈاکٹر ماریا کہتی ہے عورتیں کنگال تھی عورتوں کو مالدار بنایا اسلام نے کیا میں اسی اسلام کے خلاف میں دنیا کی عورتوں کو بتاؤ جس اسلام نے عورتوں کو زمین سے اٹھایا ہے عزت کے آسمان پہ پہنچایا ہے اب ڈاکٹر ماریا کہتی ہے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتی ہوں اس کا بدلہ یہی ہے کہ زندگی پر مصطفیٰ کی غلامی میں گزار دے اس لیے کہ اسلام نے جو سمان دیا ہے وہ کسی مذہب نے عورتوں کو نہیں عطا کیا ہے ڈاکٹر ماریا خود کلمہ پڑھتی ہے مشرب وہ اسلام ہوتی ہے اب وہ اسلام کی دشمنی کرنے چلی تھی اب اسلام کی بہت بڑی مبلغہ پھنکے دنیا کی عورتوں کو اسلام کی کوائلٹیز بتا رہی ہے اس لیے حی نورِ خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن ٹھونکوں سے یہ چراغ گجھایا نہ جائے گا علمتہ اجالہ تھیلتا جائے گا اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق تا فرمائے آمین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسیقی